نیشنل نیوز نامہ دیکھنے والے تمام ناظرین کو ارم یکوب کا سلام آج ہم موجود ہیں پٹیالہ ہاؤس میں جہاں پر بہت ہی افسوس ناک واقعہ پیش آیا ہے مسیحی برادری سے تعلق رکھنے والے مارشل یکوب کو بڑی بے رحمی سے فائرنگ کر کے موت کی گھاٹ اتار دیا گیا آج ہم اس کے اہل کھانا سے بات کریں گے جہاں پر اس کے فادر موجود ہیں مدر موجود ہیں اور ان کی مسیح سے کہ یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا آئیے ناظرین بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں ماجی اسلام اسلام کی بٹی ماجی ہے واقعہ کس طرح پیش آیا یہی واقعہ بتا رہی ہوں کہ میرے ساتھ ہی اس کا گھار ہے ایک دوبارہ ہماری چھت کے ساتھ چھت ہے جب وہ فائرنگ کرتا تھا میرا بیٹا روکتا تھا بڑے سالوں سے کار رہا تھا اب وہ شوٹر تیار کر رہا تھا پھائرنگ کرتا ہے پتن کیا کیا کرتا ہے لڑکیں بھی لاتا میرے سامنے میرے بیٹے نے روکنے کی گلتی کر لیا ہے ایک درخواست اس کے نام کی دے دی ہے اسے وہ پیچھے ڈال گیا اس کے پر مجھے نہیں پتا تھا کہ اس کے دل میں اتنا کہہ رہا ہے وہ میں آگے کہہ رہی مجھے مجھے مانگ کر لیتا ہے پیسہ لے لیتا پر میرے بیٹے کی جانبکش دیتا ہے وہ ایک دن ایسا ہو گیا کہ ہیارہ دن ہو گیا داس دن اتنے دن کے وہ آیا ہے ہماری چھتا فاڑ کے جالیاں تو اڑ کے آیا ہے اندر پر میرے بیٹے کو میری بہو کو بچوں کو اس نے بیٹے میں لے لیا ہے مولزمان آپ کی چھتا تلانگ کر آیا ہے ہاں کھڑکی فاڑ کے آیا ہے نا کھڑکی فاڑ کے آیا ہے بہو ممتی کے آیے کھڑکی فاڑ کے آیا ہے میں کچھتا ہے کہ میں نے 5 دیگر میں پہنچ دکھتا تھاں گی چھلے ہی میں ان کا بھی اور ہی چھلے گیاaters بہترہ میں نےری بہترانگ سے پہنچوں کو جد کیا چھلے گیا ہے ان کے بہترین ہے کہ ہمہمیں احساس کو کچھا ہے کہ کچھا ہے آپ کی بہترین جانا اچھے چھلے گیا ہے بہترین جانا شروع کردی اس نے اسے مجموعات کی شروع کردی میری بیٹی کو بہترین جانا ہے اس کی نظر کردی اچھا ہے اس کی نظر کردی کہ اس کے لئے نہیں دائم اور اگرانیت کے لئے بھی اگرانیت کے لئے بارے سوائے۔ پر وہ اسے کھائی خیلی جان چڑھتا ہے کہ اس کے لئے جان چوٹ گئی۔ اور وہ نیچے باگی بتانے کے لئے اتنی دیر میں، سارا ہسولہ میرے بیٹے کو انہوں نے گھڑ دی ہے۔ جب ہم اوپر باگی میں کوئی بندہ نہیں ملا۔ دیکھو ہم کتنے گھر میں لوگ تھے، تین چار، ایک میرے بیٹی، ایک اس کا باپ، ایک میرے باپ، ایک میرے باپ، ایک میرے باپ، ایک میرے باپ، وہ اپنے میرے کو سمال لگ پڑی ہے، باپ پر چلا گیا دونے، شاید میرے بیٹا چھت پر چلا گیا۔ میں دور دیکھ بیٹiej کر رہا جائے دارے کریں، اب ا Finding Doела میں نے تو امینی حسنان قابل psشکل کے دور میں رہایا جاتے ہیں، انو کتا ہزارے والمronesفرگ ہوتے ہیں، چھتے ہیں، جنگ被 ازر tensلEndوں اور چھتے ہیں، بار اس روحوں کو گذروب ہو رہا لئے ادھریں، لا تenzaیکیے کر چھتے ہیں انواد میرے باپ آنسی هر کر پڑی ہے، انہوں نے سو دورا چھتے ہیں، ایک ان لا یافترین کیے probabilities اوالی جیسپنا ہے، انے سرION دورز اونسا رجήز، جوں-�던، کیونکہ کسی نے تاوان نہیں کیا مطلب کہ فائرنگ کے ساتھ وہ حلاق مطلب کہ ہوا گیا لیکن کسی نے سپورٹ نہیں کیا جیسے امبلیس ٹائم پر نہیں پہنچی پلیس ٹائم پر نہیں پہنچی ڈاکٹر بھی سنیر نہیں پہنچا سنیر ڈاکٹر جب اٹھا ہے تب میرا بیٹا بہت بوری آلت میں آ چکا تھا تب اس نے مجھے باہر آیا کون خاص بندہ ہے میں نے کہا کہ میں بادکس مندر کاری ہوں اگر نے کہا دو آپ کے بیٹا نہیں بات سکتا میں نے کہا کہ انجازت ترف مقصد ملتے ہیں میں نے کہا کہ میں اپنے پہوں میں گر جاتی ہوں ایسی باتیں نہیں کرو کتنا کھون چاہیے دس پریش پیشکے ہیں اس نے پیشکے ہیں کتنا چاہیے کھون ہاتھ جوڑ جوڑ کے ام نے لڈے اس کی بہن نے کہا کہ مجھے بل transformer اس کی بلد بھی مہنگے بالا تھا انہوں نے بولا دوسرا دے جو اور گولے ہی جو اس کی بہن نے بہت لڑکے کٹھے کی گئے کدا کے لیے ہمیں بلیٹ دے دیں ہمارے اپنے لڑکوں نے بھی دیا پر وہ ڈاکٹر آیا ہی نہیں ہے سرجن وہ تابا آیا جب اس کی دیت ہو گئی ہے پھر اس کو لے کے ٹھٹھر میں چلا گیا تاب ہی بغام آگیا کہ مارشل فوت ہو گیا بے دھیانی کی وجہ سے محسن کے دھیان نے دیا گیا پھر وہ ، تاب میں گیا تو ڈیا گل پوڑی جاتے ہیں نексی گولیوں نے دیت کو پہ کرے ہیں اس گولیوں نے پھاما اور شنیھی پاس خوش محسن ڈیا گیا ہمارے پار چین گوڑیوں نے دے کرا چین گیا کہ کٹھ دیا گیا جیaddین نے دے کرا چینیا ہے کیوریوں نے دیں گی بطاب ان کی پارے دیا Orphanز ڈیا گیا کہ چار بن سونے Occas یا دیکھا اس نے کہا آیا میرا بہتر v 바�ا میں خود مجھ б harm اکثر انسانی ہے کتنا وہ ساہ پاتا میرا بیٹا ابھی تیس سال کا بھی نہیں ہوا تھا۔ کتنا اس نے برداشت کیا؟ مجھے نہیں پتا وہ کیسے اتنا جی گیا۔ کہ گولی مان نہیں ہے۔ میرے بچے نے سولہ پیار کھائے ہیں۔ سولہ پیار کھانے کے باوجود وہ چار گھنٹے دنیا میرا ہے۔ دنیا میرا ہے۔ آخری باقت اس نے کہا ہے، اے ماں میں آپ مار جا رہا ہوں۔ تب اس نے اپنے دام توڑ دیئے تھے۔ پانی نی ناکتروں نے دے دیا میرے بچے کو۔ پانی نی aumento tienna transplant片ته ۔ دنیا میرا ہے خوب removing اhesion ہے۔ Bug طور موجود کو پانی دے دو ، پانی نیون کو پانی دے دو ، جی اور چید نہیں اور آپ کے جانتی پانی پانی دے دو چید نہیں ہے۔ اشیننا و چید کسی پانی نہیں دے دو گیا۔ پانی ان اس کی ایک طرح نہیں دیوں گیا۔ دو کوشگ دا کا بس کردی مبطا دیا، چاہی دام توڑ دی کی ایرے تھا، چید کشو بائی بعدی ہوگی، سب سے چھوٹا تھا۔ مرشل کو اور کوئی بھائی نہیں صرف اکیلا بھی؟ ایک بیٹا ہےẫو بتا ہے۔ اب اس کے بچھا ڈین بیٹھوں ایک بیٹھ ہے۔ مرشل کو ایک بیٹھ ہیں؟ اس کے بیٹھ نہیں ہیں، مہتر این بیٹھیں، تیکھین ایک بیٹھ ہے۔ بہنے بھی رو رہی ہیں، بی 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 رو رہی ہے۔ باب بھی رو ہی رہا ہے، کیا کر رہا ہے وہ؟ پھر رنگلیوں میں مارے مارے کی در سے ہم لے کیا ہے؟ بچوں کو میں باپ نہیں دے سکتی. اس کا پیار نہیں دے سکتی. وہ جتنو اگر کروں گی؟ باپ نہیں دے سکتی. مجھے بڑی تخلیف ہوتی ہے. میرے آگ سینے میں آگ جلتی ہے. جب جب پھرتے ہیں میرے آنکھوں کے سامنے. کان سے ہوں باپ ان کا میں. جالما نے چین لیا مجھے. چھے لوگ اندر. کچھے لوگ تھے. کچھے لوگ تھے. اور ان میں سے کتنے پکڑے گئے چار پکڑے گئے ہیں. چار پکڑے گئے ہیں. وہ کہتے ہیں چار ہی تھے. پر نہیں میرے چھے تھے. مجھے میرے بچے بھی کہتے ہیں. میری بہو بھی کہتے ہیں. میں آنکھا نہیں بیکھیا. کیونکہ ہی تلے سکتے ہو ہی سی. اوپتے سکتے ہو ہی سی. جب میرے بچے چھوٹے نہیں ہیں. انہوں نے خود کانٹی کیا ہے. بچوں کے سامنے مولزمان نے مارشل یکوب کو فائرنگ سے ہلا کیا. ہلا کیا. بچے میرے بیٹھے سے چھوٹے بچے ہیں. وہ کتنے ہیں یہ دیکھو آپ کے سامنے. بچوں کے سام سے دام ٹوٹ جاتا ہے بچوں کا. بچے میرے پتہ نہیں کیسے برداشت کر گیا. میں نے کچھ سمجھ جاتی. انہوں نے چیک نہیں ماری ڈارتوں نے کچھ بھی نہیں. انہوں نے روڑا ڈالا. ہمارے باپ کو کیا کر رہے ہیں. چارے دیکھتے کے دیکھتے رہے ہیں. بس اتنی گشارش ہے. مدیان نے بہت ڈالا ہای مدیان کے اگر آپ کیا کر رہے ہیں. بس اتنی بڑے ہمارے باتندہ بڑے رہے ہیں. نم splاتے دسانے لیں۔ وہ نہ گرے ہیں. جن ق运ے参تی ہیں جائے سکتے ہیں. ان پچھ شکتے ہیں. م internalرصہ گڑے ہیں. میں بھی خود بہتی ہوں میرے بچوں کو نا کچھ کر دیں گو کیونکہ بار دشمن دنگ دنگار ہیں کیسے ہم سو جائیں کیسے نہیں داتی ہے پہلے تھوڑی نین کی گولی لیتی تھی دو چار گھنٹے سونے کے لیے اب میں جادہ لیتی ہوں دو گھنٹے میں سو جاؤں کیونکہ میں سو نہیں پاتی میں درتی ہوں بیچ میں سے ان کا خیال ہے کہ مہا پتھر ہے مہا پتھر نہیں ہو سکتی ہم نے دل کو پدا نہیں کیا سے باند کے بیٹسے ہوں میرا پر بیٹ کے باس جا رہا نہیں ہے میں نے جی سکتی نا میں نے جی سکتی سری باد کی سمند ماں ہوں میں کہ میرا بیٹا ہی نہیں ہے دنیا کو دکھا ہا ہے کہ اس کا علاقہ نہیں ہے میرا علاقہ ہی مارگیا اتنی جالمن بیرہمی سے ماراں وی سے مار دیا تاک ہو جاتا اتنی دار میں مجھے سبرا آ جاتا کہ دنیا کو ہوتے ہیں مجھے سبرا نہیں ہوتا نا بالکل نہیں ہو رہا وہ ستہ کیا پا رہی ہوں آگے نہیں اپنے میٹے کا کوئی حال سنا سکتی آپ کو جی ناظرین آپ نے دیکھا ایک ماں کی سسکیاں مارشل یکوب کے مدر سے بات کر رہے تھے اس کی ماں کی سسکیاں اس کی ماں کا آہا جو سب ناظرین سن رہے ہیں آئیے اب بات کرتے ہیں مارشل کی وائف سے اور ان کے بچوں سے جی ناظرین آئیے بات کرتے ہیں مارشل یکوب کی وائف سے اور ان کے بچوں سے کہ ان کے بچوں کے سامنے کتنی بے رحمی سے ان کے باپ کو فائرنگ کر کے موت کی گھاٹ اتار دیا گیا آئیے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں جی ناظرین آئیے بات کرتے ہیں مارشل یکروب کی وائف سے یہ واقعہ کس طرح سے پیش آیا دس چلائے کی یہ بات ہے صبح کے چار بجے قریب کا ٹائم ہے تھا ہم سوئے ہوئے تھے اوپر سے وہ چھے لوگ آئے کھڑکی انہوں نے ہماری کاٹی اور اندر ایک بچہ گھسا ہے اس نے دروازہ کھولا سیڑیوں کا اور اندر آئے ہیں ہمیں آواز ہی نے آئی اوپر سے کہ ہمارے گھر میں کوئی گھس کیا ہے جب وہ نیچے آئے ہیں تو انہوں نے جلدی سے ٹانگ مارکے میرا دروازہ کمرے کا کھولا ہے تو ہم سارے یعنی کہ میرے بچے اور میں ویڈ پر لیٹے ہوئے تھے اور میرا شہر چار پائی پر سویا ہوا تھا جھٹ سے اٹھ گئے ہیں سارے تو سامنے سے آدمی آیا اس نے میرے موں کو دبوچ دیا اور پسٹل رکھ دی تھی کہ آواز نے انکالا چھوڑ نہ کرو چیخے نہ مارو تو سارے میرے بچوں کو بھی انہوں ڈرا دیا بچوں کی بھی ایک آواز یا چیخ نہیں نکلی میرا شہر بھی ادھر کا ادھر ہی بیٹھا اس نے کہا میرے بی بی بچوں کو چھوڑ دو ان کو کچھ نہ کہو میری طرف آج جو سارے کہتے ہیں اپنا فون دے اس میرے شہر نے اپنا فون پکڑا دیا پھر شانی اور بدن کا بیٹا جو آزم ہے انہوں نے دو تین فائرم لگائے ہیں اور میں ڈھر کے ماری میں نے اپنا چھوڑا کے نیچے کو بھاگی ہوں جلدی سے کہ میں نیچے جاؤں گی چیخے ماروں گی شاید یہ ڈھر سے بھاگ جائیں گے میں نیچے آئی میں نے اپنے ساساسو کا دروازہ کھولا اور ان کو کہا میابو پر شانی آگیا ہے اور جب اتنا کہہ کہ انہی قدموں پر میں اوپر چلی گئی ہوں تو اوپر گئی ہوں انہوں نے میرے شوہر کو پورا چھنی کر کے سب نے ایک ادم سے شاید فائرنگ کر دی تو چھنی کر کے وہ میرے آنے سے پہلے ہی اوپر کو بھاگ چکی ہوئے تھے پھر میں نے جلدی سے اپنے شوہر کا ہاتھ پکڑا اس نے میرا ہاتھ پکڑا کہتا مجھے کچھ نہیں ہوتا پھر اس نے بتایا مجھے کہ مجھے بدن کے میں نے دیکھا ان کو شانی اور بدن کے لڑکی کو تو میں نے دیکھا تھا باقیوں کو میں نہیں جانتی تھی کہ وہ کون ہے ان دونوں کو میں پہچانتی اور میں نے کہا کچھ نہیں ہوتا تم ٹھیک ہو جہا کہتا ہاں مجھے ابو کبول مجھے ہسپٹل لے جاؤ مجھے کچھ نہیں ہوتا میں آجوں گا کتنے ملزمان تھے جنہوں نے فائرنگ کی چھے لوگ تھے اوپر میرے سامنے دونے فائرنگ کی تھی شروع دو تین فائر مارے میں نے دھر سے جٹ سے اپنے آپ کو چھڑوا کے نیچے کو بھاگ گئی تو میں نے کہا میں چکھیں ماروں گی نیچے سے آوازیں دوں گی تو یہ در کے مارے بھاگ جائیں گے تو جب میں نیچے کو آئی ہوں تو میں نے امی ابو کو جگایا ہے کہ اٹھو نیچے اوپر نشانی آگیا ہے وہ یہی کہہ کہ انہی قدموں پر میں اوپر بھاگ گئی میرے جانے تک وہ بھاگ چکی ہوئے تھے چھت سے ہی آئے تھے اور چھت کی طرف ہی واپس بھاگ گئے ہوئے تھے کہہی رہے تھے پھر سارے اوپر آئے پھر ہم اس کو نیچے لے کے آئے آپ کے کتنے بچے ہیں میرے چار بچے ہیں اچھا یہ چاروں بچے وہاں پر موجود تھے ان کے میرے تین بچے اوپر تھے ایک بیٹی میری نیچے سوئی ہوئی تھی میرے تینوں بچے جاگ رہے تھے جب یہ سارا واقعہ ہوا جب انہیں دروازہ کھلا تھا تب ہی یہ اٹھ گئے تھے سارے میں بھی میرا شوکر بھی بچے بھی سارے بیٹھے ہوئے تھے اور ان کی آنکھوں کے سامنے ہی ان کے باپ کو فائرنگ کیا گیا انہوں نے اس کو سولہ فائر مارے تھے جی ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل چھوٹے بچے بھی یہاں پر موجود ہیں کتے بیٹیاں اور کتے بیٹے ہیں آپ کے میری تین بیٹیاں اور ایک ہی بیٹا ہے اور مارشل یکوب بھی ایک ہی بھائی تھا جی وہ بھی تین بہنوں کا ایک ہی بھائی تھا جی ناظرین بہت ہی افسوسناک ساری کنڈیشن ہے جو کہ آپ نے ان کی مو زبانی سنی ہے یہ بلکل چھوٹے بچے ہیں اور مارشل یکوب بھی اکلوتا تھا اپنے گھر میں سے اور اسی طرح اس کا بھی آگے سے ایک ہی بیٹا ہے اور یہ بہت چھوٹے ہیں کہ بچوں کے سامنے ہی اس کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا گیا بے رحمی سے اس کو مار دیا گیا اور ان چھوٹے بچوں کو دیکھیں ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے لیکن ان کے باپ کو اس طرح سے فائرنگ کر کے حالاک کر دیا گیا یہ بہت ہی افسوسناک واقعہ جو ہماری مسیحی قوم کے ساتھ پیش آیا ہے جی ناظرین اسی کے ساتھ آپ مجھے اور میرے کیمرامن ہیریسن پیٹر کو اجازت دیں خدا حافظ